جنگل کی دنیا کے سب سے خطناک اور خوکھار جانوروں میں سے ایک حیثین دھوا جو اپنے شکار کرنے کی تقنیق اور پیڑ پر چڑھنے جیسے لا جواب ہنر کے کارن پورے وشو میں مشہور ہے اس بھیانک جانور کی نظر اگر ایک بار شکار پر پڑ جائے تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں تک کی بندر جیسے تیز اور فرتیلے جانور بھی اس کے وار کے آگے ٹک نہیں پاتے ایسے میں اس غائل شکاری کو دوسرے جیووں سے رڑتے ہوئے دیکھنا واقعی کافی دلچذب ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں تیندوے کے دس ایسے تل تہلا دینے والے حملے جرے دیکھ کر آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک تیندوے کو جنگل کا سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جیو چھپ کر بار کرنے میں اس قدر ماہر ہے کہ بہت خریب پہنچ جانے پر بھی شکار اس کی موجودگی کو پھاپ تک نہیں پاتا اب جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں ان امپالا کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ خطرناک جانور تھیرے تھیرے ان کے پاس آرہا ہے آج شاید یہ تیندوے ان میں سے ہی کسی ایک کو اپنا شکار بنانے کی فراق میں ہی آیا ہے اور صحیح موقع دیکھتے ہوئے وہ بنا وقت گوائے اپنے شکار کی اور تیزی سے دوڑ پڑتا ہے وہی امپالا کا جھنڈ تیندوے سے بچنے کے لیے دوسری طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن اپنی فرتی اور فلیکسیبیلٹی کی مدد سے تیندوے انپالا کو جلدی پکڑ لیتا ہے اور ہوا میں کسی باسکٹ بال کی طرح اچھالتے ہوئے اسے دبوچ کر اپنا شکار بنا لیتا ہے کہتے ہیں نا کہ جب قسمت ہی خراب ہو تو بے حضاب سنگھرش بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا یا ہم آپ کو تیندوے اور انپالا کا ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے گا یا ایک اپالا پانی میں اس کھوکھار جانور مگرمچ سے اپنی جان مچانے کے لیے پھرپور محنت کر رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی یہ محنت رنگ بھی لاتی ہے وہ خود کو مگرمچ کے جبڑے سے چھڑانے میں خامیاب ہو جاتا ہے مگر اپالا کو ایسے چھٹکارہ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرے خجور میں اٹھ کے اپالا کو جیسے ہی لگا کہ اب وہ پوری طرح سے صیف ہے کہ تب ہی اچانک وہی موجود ایک تیندوہ امپالا پر زوردار حملہ کر دیتا ہے اور تھکا ہوا امپالا خود کو بچانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر پاتا جس سے تیندوہ اسے آسانی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے نمبر ایٹ لپرڈ ورسز منکی تیندوے سے ہر جانوری خوف کھاتا ہے کیونکہ اس کے کیس میں ان کے پاس بچنے کا آپشن ذرا کم ہوتا ہے شکار خود کو بچانے کے لیے چائے جہاں چرا جائے تیندوہ اسے ڈھونڈ ہی نکالتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا یا یہ چھوٹا سا بندر اپنی جان بچانے کے لیے اس پیڑ پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے تو وہی یہ تیندوہ بھی بندر کو اپنا شکار بنانے کی تاک میں ہے ان دو پیڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بندر تیندوے کو ادھر سے ادھر کو مارا ہے لیکن تیندوہ بھی کچھ کم نہیں ہے اس نے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر بینا ڈھرے ایک شاندار چھلانگ لگائی اور ایک ہی پل میں بندر کو مشکل میں ڈال دیا یہاں بندر جیسے ہی دوسرے پیڑ پر جانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اچانک تیندوہ پوری فرتی کے ساتھ تیزی سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر اسے اپنے چنگل میں فسا لیتا ہے اور اسے اپنا کھانا بنا لیتا ہے پیڑ کی ٹہنیوں میں اپنے شکار کو موت کی گھاٹ اتارنے والا یہ تیندوہ اس وقت بلکل کسی راجہ کی طرح لگ رہا ہے جو ابھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے سچ میں تیندوہ کی رفتار اور ہنر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا اڑتے پرندوں کا شکار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن شاید اس تیندوہ کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں ہے ساؤت افریقہ کے کروگر نیشنل پارک میں خید اس رشی کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی یہاں یہ ہون بل برڈ بڑے ہی آرام سے ٹہلتے ہوئے شاید اپنا کھانا ڈھون رہی ہے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ چھاڑیوں میں چھپا تیندوہ آج انہیں اپنے خوراک بنانے کے بارے میں سوچ کر بیٹھا ہے اس سے پہلے کہ یہ برڈ کو چان پاتی اچانک وہ تیندوہ بہت تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور فورتی سے چھلانگ لگا کر اڑتی ہوئی چڑیہ کو اپنے پنجوں میں دبا لیتے ہیں لیکن کسی طرح چڑیہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے تیندوہ کے چنگل سے نکل گئی اور پنا وقت گمائے اس کی پہنچ سے دور اڑ گئی اچھا ہے کہ تیندوہ کم سے کم اڑ نہیں سکتے ورنہ یہ تیندوہ آسمان میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اس ویڈیو میں تیندوہ اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے دیکھئے کیسے دبے پاؤں اپنے شکار کی اور بڑھ رہا ہے لیکن اس ویلڈ بیسٹ کو تیندوہ کی حرکت ہونے کا ذرا بھی پتہ نہیں چل پا رہا تیندوہ پورے سبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے شکار کے ٹھیک پیچھے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس پھولے ویلڈ بیسٹ کو اندازہ تک نہیں ایک جان لیوا خطرہ اس کے آس پاس ہی موجود ہے تیندوہ کافی دیر تک بینا کوئی حرکت کیے ویلڈ بیسٹ کے پیچھے ہی بیٹھا رہا شاید وہ اس کے بھاگنے کی انتظار میں تھا تاکہ شکار کرنے میں تھوڑا رومانج تو آسکے لین جب ایسا نہیں ہوا تو تیندوہ نے ویلڈ بیسٹ پر پیچھے سے چھلانگ لگا دی اور اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے موں میں جکڑ لیا اور چلدی اسے مار کر اپنا پھوجن بھی بنا لیا اب شاید اس ویلڈ بیسٹ کو سبق مل چکا ہوگا کہ جنگل میں حد سے زیادہ سترک رہنا بہت ضروری ہے تیندوہ کے شکار کرنے کی بےمثال تقنیق کا توڑ شاید پورے جنگل میں کسی کے پاس نہیں اور اس بات کا ادارن ہے یہ ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیندوہ کیسے چھپ کر اپنے شکار کو بنا پل کے چھپکائے دیکھ رہا ہے اور وہیں اس تیندوہ کو شاید اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ کوئی خطرہ اس کے آس پاس ہی منڈ رہا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ چار اونڈ دیکھتا بھی ہے لیکن تیندوہ کی ستھرتا اور چھپنے کی کلہ اتنی کمال کی ہے کہ سٹین باک وہاں کسی کے بھی موجودگی کا پتا تک نہیں لگ پاتا اور وہ آرام سے اپنا کھانا کھانے لگتا ہے لیکن تب ہی صحیح موقع دیکھتے ہوئے تیندوہ پوری تیزی سے سٹین باک پر چان لیوہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے چنگل میں تبوچ لیتا ہے وہیں سٹین باک تیندوہ کے موہ پر اپنے پیروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن ایک تیندوہ کی چکڑ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے اور آخر کار سٹین باک ہار مان کر اپنا تم توڑ ہی دیتا ہے اور اس بھیانک تیندوہ کا شکار بن جاتا ہے نمبر فور لپرڈ ورسز وار تھاک اس ویڈیو میں ایک جنگلی سور اپنی جگہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ ان کے سواگت کے لیے ہمارے تیندوے بھائی صاحب پہلے سے ہی نظر گڑائے ہوئے بیٹھے تھے اور موقع ملتے ہی بنا وقت گوائے اپنی رفتار اور فورتی کے ساتھ لپرڈ زوردار حملہ بول دیتا ہے جس سے سارے وار تھاک جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن ان میں سے ایک وار تھاک اس کھونکھار جانور کے شکنجے میں فنس جاتا ہے حالانکہ خود کو اس کی پکڑ سے چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اس وقت اس کے پاس چھلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا کیونکہ تیندوے نے پوری طرح سے اسے چکڑ کر اس کی گردن اپنے موں میں دبوچ رکھی ہے ایک تیندوے کب کہاں سے آ کر اچانک سے حملہ کرتے کچھ پتا نہیں چل پاتا نمبر تری لپرڈ ورسز جیکل پپ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹہلتے ہوئے اس تیندوے کی نظر ایک سیار کے بچے پر پڑ جاتی ہے اور وہ وہیں ستھر ہو جاتا ہے تاکہ سیار اس کی ذراسی بھی حرکت سے اسے دیکھ نہ لے تیندوے بہت صبر کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے ایک ٹک اپنے شکار کو دیکھ رہا ہے اور موقع ملتے ہی اچانک سے بہت تیزی سے آگے پڑھ کر سیار پر حملہ کرنے کے لئے توڑ پڑتا ہے اور اس سے پہلے سیار کچھ سمجھ پاتا کہ کیا ہوا تیندوے اس کی کردن اپنے موں میں دبوچ لیتا ہے اور اسے موت کے کھاٹ اتار دیتا ہے ایک تیندوے کے سامنے آنا بھی جان لے وہاں ثابت ہو سکتا ہے اور یہی غلطی یہاں اس جنگلی بللی سے ہو گئی جہاں یہ تیندوے آرام سے چل رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیروں کے پاس ایک جنگلی بللی دکھائی دیتی ہے اور وہ اسے دبوچنے کے لئے اس پر کود پڑتا ہے لیکن خطرے کو سامنے دیکھتے ہی بللی پوری جان لگا کر تیزی سے بھاگنے لگتی ہے پر تیندوے کے فورتی کے آگے بشاری بللی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتی اور اگلے ہی پل میں تیندوے کی گرفت میں آ جاتی ہے تیندوے اپنے نکیلے جبلوں کی مدد سے بللی کو ٹانگ کر اپنا شکار بنانے کے لئے چلا جاتا ہے ایک چھوٹی سی غلطی کی قریبت بللی کو اپنی چان گوا کر دینی پڑی نمبر وان لپرڈ ووسز ڈاک اس خونکھار اور خطرناک جانور کرخصے جنگل کے ساتھ ساتھ گھروں میں گھس کر شکار کرنے کے لئے بھی کافی مشہور ہیں اب جیسے کہ آپ یہاں پر اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ پالتو کتہ گھر کے باہر پڑے آرام سے سو رہا تھا کہ تب ہی شکار کو ٹھونٹے ہوئے یہ تیندوا یہاں بھی آ پہنچا اور کتے کے پاس آگر کھڑا ہو گیا حالانکہ کتوں کی نیند ذرا سی ہٹ پر ہی کھل جاتی ہے لیکن یہاں اس بیچاری کو پتہ تک نہیں لگا کہ اس کے سر پر کتنا بڑا خطرہ بن رہا ہے تھوڑی دیر بعد تیندوا بڑی شانتی اور چالانکی کے ساتھ کتے کی کردن پر جان لیوہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے کتے کے پاس شلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اس کی آواز سن کر کچھ لوگ گھر سے باہر آنے لگتے ہیں لیکن یہ تیندوا کافی ہوشیار تھا یہ ان کی آنے سے پہلے ہی کتے کی کردن موں میں دبوچ کر اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جاتا ہے اور جب تک لوگ باہر نکل کر دیکھتے ہیں تب تک کافی دیر ہو جاتی ہے اب اس سے آگے تو جانے کیا ہی ہوا ہوگا اس کتے کی ساتھ تو یہ تھے کھونکھار تیندوئے کے کچھ خطرناک اور اپیانک حملے ان خطرناک حملوں کو دیکھ کر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی جانور اتنا چالاک اور شہطر کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک کریں اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو بھی ایسے رومانچک اور حیران کر دینے والی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ پھولیں کیونکہ اسی کے ذریعے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکتی ہے تو اگلی بار پھر ملتے ہیں ایک نئی اور رومانچک ویڈیو کے ساتھ